کرکٹ سے جڑی تمام خبریں ورڈ ریکارڈ آئی سی سی رینکنگ اور آنے والی سیریز کی شیڈیول سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کیجئے سپورٹس ٹی وی چینل کو اور بل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان سپر لیگ کے فائنل کے بارے میں دوستو جو کہ پشاور ظلمی اور اسلام آباد یونیٹڈ کے درمیان کھیلا جا رہے ہیں دوستو پشاور ظلمائی نے تگڑا حدف دے دیا اسلام آباد یونیٹڈ کو دوستو پی اصل فائنل پشاور ظلمی نے اسلام آباد یونیٹڈ کو جیت کے لیے حدف دے دیا دوستو اور اس کے حوالے سے ہم آپ کو افتانے جا رہے ہیں دوستو پاکستان سپر لیگ کے تیسرے ایڈیش کے فائنل میں دفاعی چیمپئن پشاور ظلمی نے سابق چیمپئن اسلام آباد یونیٹڈ کو جیت کیلئے ایک سو انچاس رنز کا حدف دے دیا دوستو اور نشنل سٹیڈیم کراچی میں پشاور ظلمی نے تاس جیت کر دوستو اسلام آباد یونیٹڈ کے خلاف پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا پشاور ظلمی کی جانب سے ایک اننگز کا آغاز ٹورنمنٹ کے سب سے زیادہ سکور کرنے والے کامران اکمل اور اندریل فیلچر نے کیا دوستو تاہم کامران اکمل نو گیندوں پر اور صرف ایک رن بنا کر سمیت پٹیل کا شکار بن گئے دوستو چبیس کے مجموعی سکور پر پشاور کو دوسرا نقصان محمد عفیس کی صورت میں اٹھانا پڑا جب وہ سمیت پٹیل کو آسان کیج دے بیٹھے انہوں نے چے گیندوں پر آٹھ رنز بنائے دوستو پشاور کو تیسرا نقصان آندر فیلچر کی طرف صورت میں اٹھانا پڑا جو کہ اکیس رنز بنا کر شاداب خان کی گوگلی کا شکار بن گئے دوستو بیٹھنگ آرڈر میں ترقی پانے والے کریس جورن نے اچھا کیل دکھاتے ہوئے چتیس رنز سکور کیے جس کے بعد وہ حسین تلت کی گیند پر دومنی کے ہاتھوں کے چاوٹ ہوئے دوستو ساد نصیم صرف دو رنز بنا کر حسین تلت کی گیند پر انہیں کے ہاتھوں کے چاوٹ ہوئے دوستو اور شاداب خان نے پشاور کی کپتان سیمی اور امید آصف کو مسلسل دو گندوں پر آؤٹ کیا جس کے بعد محمد سیمی نے تینتیس رنز بنانے والے لیام لیام ڈانسن کو کلین بولڈ کر دیا دوستو اور فہیم اشرف نے چے رنز بنانے والے حسین علی کو کلین بولڈ کر دیا جی ہاں دوستو وہاں بریاز نے آخری اورز میں شاداب شادار بیٹنگ کرتے ہوئے شاندار بیٹنگ کرتے ہوئے پشاور کا سکور ایک سو آٹالیس رنز تک پہنچایا اسے قبل پشاور ظلمی دوستو کہ قائدن ڈیرن سیمی نے ٹاز جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کی ان کا کہنا تھا کہ بیٹنگ کے لیے سازگار ہے لاہور میں آخری میچ کلنے والی ٹیم میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی اسلام آباد یونیٹر کی کپتان جی پی ڈومنیو کا اس موقع پر کہنا تھا کہ بیٹنگ کے لیے اچھی ہے دیکھ رہی ہے لیکن پہلے بالنگ کر رہے ہیں ڈومنی کا کہنا تھا کہ ٹیم میں ایک تبدیلی کی گئی اور الیکس ہیلز کی جگہ چیڈک والٹن کو شامل کیا گیا ہے تو دوستو یہ بہت ہی یعنی کہ سمجھ لیں کہ یہ جو ٹارگٹ ہے یہ اچھا ہے اچھی ٹارگٹ دیا ہے پشاور ظلمی نے اور امید ہے کہ پشاور ظلمی ہی جیت جائیں اور کیونکہ پشاور ظلمی کی ٹیم اچھی کل کر آ رہی ہے دوستو تو دوستو یہ تھی آج کے ماری چھوٹی سی ویڈیو گراب کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو براہ مربانی مارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولئے گا خدا پہ